مہین ان دور کی اگر بات کریں تو ان دور میں بھی دیر رات ایک منزلہ امارت میں آنکھ لگ گئی اس حادثے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی کچھ زندہ جلے ہیں اور کچھ کا دم گھٹنے سے موت ہو گئی ہے پولیس کے مطابق بچاو دل نے نو لوگوں کو اس اگنی کانٹ سے ریسکیو کیا شروعاتی جانچ میں آنکھ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے اگنی کانٹ والی بلڈنگ میں رہنے والی ایک محلہ نے یہ بتایا کہ حالات بہت بھیانک تھے موقع پر پہنچی فائر برگیٹ کی ٹیم نے آگ پر کابو پایا مرنے والوں میں پانچ لوگوں کی پہچان ہو چکی ہے ادھر حادثے پر سیم ایکشن میں نظر آئے سیم نے حادثے پر دکھ جتا دے ہوئے گھٹنا کے جانچ کی آدھائش دیئے اور لاپرواہوں پر کاروائی کی بات کہی ساتھ ہی اپیڈیت کے پریجنوں کے لیے معافظے کا اعلان کیا گیا ہے ان دور کے وجہ نگر تھانا شیطر اس تھی سوڑنباگ کالونی میں رات دیر رات آگ جانے کی ایک بڑی گھٹنا سامنے آئی ہے یہ سوڑنباگ کالونی اس تھی تھی ایک بلڈنگ ہے جس میں سولہ فلیٹ ہیں اور دیر رات کو یہاں پر شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کے بعد ایک بڑا گھٹنا کرم جو یہاں پر ہوا تھا یہاں پر جو رات کو بارہ بجے سے تقریباً لائٹ جو ہے وہ یہاں پر گئی ہوئی تھی جس کے بعد اچانک سے لائٹ آنے کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ ہائی والٹیج ہوا تھا جس کے بعد میں کیبل میں آگ لگی اور یہاں پر جو وہان کھڑے ہوئے تھے سبھی وہانوں میں اچانک سے آگ لگ گئی یہ پوری گھٹنا جو ہے رات کو تین سے چار بجے کے آس پاس کی بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر اب تک سات لوگوں کی موت کی پشتی جو ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے تو تہینا کہیں بڑی گھٹنا جو ہے وہ یہاں پر سامنے آئی ہے گھٹنا کے اندر جو لوگ کی موت ہوئی ہے ان کو کوشٹ مارڈنم کے لیے اندور کے ایم وائی اسپتال میں بجھوا دیا گیا ہے ہمارے ساتھ میں تھانا پربھاری ویجینگر تہجیب کاجیز موجود ہیں سر کتنے بجے کی یہ گھٹنا ہے اور اب تک کتنے لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے یہ تین ساڑھا تین کے بیچ کا گھٹنا کرام میں تین دس سوہ تین پر لگ بک اے فائر وی کو جانکاری ملی تھی اور اس کے بعد بیٹ والے یہاں پہنچے فائر برگیٹ کو خبر کی گئی فائر برگیٹ بے آئی تین سا چار کے بیچ پر پورا گھٹنا کرام میں کتنے لوگوں کی موت کی اب تک کشتی ہو چکی ہے اور لیسکیوں میں کتنے لوگوں کو بچائے رہے ہیں سولہ لوگ کی جانکاری ملی تھی سولہ میں سے باقی لوگ نکال لیے پانچ کو ہم نے یہاں سے زیادہ مطلب جو گھایا روزتان کو بھیجا پانچ جھولس گئے تھے بہت زیادہ ان کو بھی بھیجا یہاں پر تو پتہ جب ہی اسپتال سے جانکاری ملی ہے کہ پانچ لوگوں کی اس میں سے ڈیتھ ہو گئی ہے اور دو لوگ اور اگیا تھے جن کی بھی سات لوگ ہو چکے ہیں تو یہاں پر جو سات لوگ ہیں ان کی کل موت ہو چکے ہیں پانچ کی ابھی جو ہے کشتی ہو چکے ہیں جو ایک پریوار ہے جو سامنے رہتا تھا وہ پریوار کے لوگ یہاں پر رہ رہے تھے کچھ لوگوں سے ہی بات کرنے کیوش کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر جو رہ رہے تھے ان کے ہی پریوار کے لوگ رہ رہے تھے کتنے لوگ سامنے رہ رہے تھے آپ کے پریوار کے مکان بن رہے تھے دو لوگ رہ رہے تھے بہیاں میرے بہیاں اور بھابی کتنے بجے کی گٹھنا ہے یہ تین بجے نا تین بجے تین بجے میں نے ان کے چھوٹے آلے بہیاں ان کے پاپا کو اٹھائے میں نے ملے چلو بہار کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے پاپا جیسے گیٹ کے پاس آئے تو ہمارے بھائی سب کا فون آیا تو یہ بول رہے تھے آگ تو دیکھ رہی تھی بہار سے یہ بول رہے تھے کہ بہیاں آب بھاگ جاؤ اوپر بھاگ جاؤ اور پھر پھٹا پھٹ انہوں نے موٹر چالو کری جب فائیس رگیٹ اگر آ جاتی کیسے بھاگ ہے انسان وہ تو وہاں اندر ہی ختم ہو گئے بھار لاج اب تک چاہیی نہیں ہوں بلاسٹ ہوتا تو کافی بڑا بلاسٹ ہوتا گیس کی ٹنکی ہم لوگوں نے بجایا ہے اگر آنکھ پکڑی تو تین ٹنکی سلنگ آگ لگی تھی تو وہ اگر ہوتا تو بلاسٹ ہوتا ہے پوری کالونی میں اور اتنی لیٹ آئی فائیر وگیٹ کہ قریب کچھ لوگ ایسے تھے جو کنگال ملے بلکل اور پانچ لوگ کی سپورٹ میں موت ہو گئی ہے تو یہ جو بڑی گھٹنا کرام ہے وہ ایک سامنے یہاں پر آیا ہے کہ جو بیلڈنگ ہے اس پوری بیلڈنگ کے اندر سولہ لوگ یہاں پر رہ رہے تھے اس پوری بیلڈنگ کے اندر فائیر اپکرن جو موجود ہونا تھے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے جس کے بعد ایک بڑی گھٹنا یہاں پر سامنے آئیے فیلال جو بیلڈنگ مالک ہے اس کو پولیس نے اپنے ابھی رکشہ میں لے لیا ہے اور پورے ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے کیمرامین کیشو ماراتا کے ساتھ ہیمن شرما نیوز 24 اندور بیلڈنگ کے اندر